اسلام علیکم مطالعہ کی بدولوں ایک طرف تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور دوسرے طرف تمہاری شخصیت دلچسپ بن جائے گی علم کی سب سے بڑی دشنہ جہارت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کے خوشی خوش ٹھینی ہے سیکھنے کا عمل ملتی سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ سیکھنے کے عمل کے دوران ہر قدم پر جاری رہتا ہے منافع رشتہ داری سے عوارہ خطہ بیتر ہے جو مو پر دھوکتا ہے اور پیر پیچھے نہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ تمہارا میرے دکھ سے کوئی وحثہ نہیں آ رہا نوزہ اپنی سانسوں کا بھی نہیں اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں اتنے پیسے نہیں گرتے جتنا آج کل انسان پیسے کے لیے گر جاتا ہے کمزور نمہوں میں تسلی کے دو احساس بولنے والے کے دل بہت قریب آ جاتا ہے وہ تجربہ کر کے ٹھوکرے کھانے وعدہ کی بجائے تجربہ کارڈ لوٹوں سے مشورہ کر کے اپنا وقت بچائیں جنازرہ رہبری کرتا ہے پچھلے چلنے والوں کی اور یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ زور دکھتے ہیں مجھے تو حیرت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو کمزور کیسے سمجھا ہوا ہے ان کے بس تو ایک وقت یا اللہ کہنے کی دیر ہوتی ہے اور آسمانوں میں کھلبلی میٹ جاتی ہے سب کچھ بھی ہو جس کے پاس وہ بھی پھر بھی خوش نہ ہو تو اسے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے مجھے تو کچھ بھی ہو جس کے پاس مجھے تو کچھ بھی ہو جسے